آج 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 کا یہ جو وقت ہے نا اپنے آپ کو کلیر کروانو بلکل کوشش کرو ہے اتنی نوجوان ہم بات ہو رہی ہیں کہ آپ تصویل بھی نہیں کر سکتے ہیں میں اب جدر جاتا ہوں نا وہ کہتے ہیں میں ایج کتنی تھی پینتی سال یہ ایج کتنی تھی بیس سال ایج کتنی تھی فورٹی فائف سال اب تو بابے مجھے زیادہ نظر آتے ہیں ختموں کے اندر اب جس کا بھی کل پہ دسویں پہ چالیسویں پہ تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ پچاس کے نیچے والا ہی نظر آتا ہے میرے نبی پاک کی حدیث سنو ہے حضور نے فرمایا جب اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میرے فرشتو اس سے نا گناہ اٹھا لو تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو کے نا میری بارگاہ میں سجدہ کرے گناہ اٹھا لو تو جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے نا تو فرشتے حضور کرتے ہیں یا اللہ وہ جو گناہ ہے واپس لٹا دیں فرمایا مجھے حیات کہ میں اٹھاؤں اور پھر لٹاؤں میں نہیں تمہیں کہا ہے نا اٹھا لو تو اب میرا بندہ تاکہ ہلکا ہوگے اب مجھے بتائیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا اتمنانے قلب نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے وہ جو بوجھ تھا نا جو صبح کے وقت تھا جو دوپیر کے وقت تھا وہ گناہوں کا بوجھ تھا لیکن جب تو آیا نماز پڑھنے کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوا تو وہ گناہوں کا بوجھ تیرے سے اٹھا لیا گیا اس لیے تو کہتا ہے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اس لیے تو کہہ رہا ہے مجھے سکون ملا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے غیات ہی ہے کہ پہلے گناہوں کو اٹھاؤ اور پھر اپنے بندے کی طرف لٹاؤ فرشتے گواہ ہو جو یہ جو آیا تھا نا میں نے اس کو بخش دیا ہے تو نہیں آپ کا دل کرتا بتاؤ اللہ کے بندوں صرف ہم نے دل نہیں لگایا دل نہیں جس کا دل لگ جائے اور نماز پڑھے بغیر وہ سو جائے وہ ہی نہیں سکتا ہے خدا کی قسم نہیں ہو سکتا ہے ہم نے دل ہی دل جنہوں نے دل لگایا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ لہ یہ حافظ الحدیث تھے تابعی بزرگ تو اتنا پیار تھا نماز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے یا اللہ اگر قبر میں بھی نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت دے گا نہ تو مجھے ضرور دینا ہے قبر کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں اور جنہوں نے دفنایا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب ایڈ ہٹی تو حضرت ثابت بنانی کھڑے ہیں قیام کی آلت میں کھڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم دوڑتے ہوئے گئے ان کی بیٹی ان کی سابزادی زندہ تھی تو ہم نے کہا کہ باپ کونس عمل کرتا تھا بھی دفنایا ہے اور ساتھ ہی پھر نماز کی ادائیگی اور قیام کے اندر وہ موجود ہیں سنو کیا کہا بیٹی نے انہیں کہا کہ پچاس سال تک میرا باپ شبے بیداری کرتا رہا پچاس سال تک راتوں کو جاگتا تھا اس نے دعا کے اندر رب کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت دینا یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے فلاں چیز دینا وہ راتوں کو جاگ کے یہ دعا کرتا تھا یا اللہ اگر قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے گا تو مجھے ضرور دینا انہوں نے کہا لگتا ہے میرے باپ کی دعا قبول ہو گئی تو وہ تو یار قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کے شکین تھے ہیں اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں خدارہ اپنے آپ کو بدلو ایسے نہ کرو ہے یہ اگر نماز جس کی زندگی کے اندر نہیں یقین جانت تباہی ہے یقین جانو بربادی ہے یہ کچھ لوگ آتے ہیں حضرت وہ اتنے عشق کا اظہار کرتے ہیں بساوقات نا ان کے سامنے جب ذکر خیر کیا جائے کسی بزرگ شخصیت کا ایسے ایسے جھومتے ہیں ایسے ایسے ملنگ بڑھیں گے لیکن میں ان کی ملنگنی اس وقت دیکھتا ہوں جب وہ نمازی قضاء کر رہے ہوتے ہیں یہ کڑی ملنگنی ہے یا نا آجے داتا صاحب دا نا آجے ہنجنج کرنگے ہیں امام پاک دا نا آجے ہنجنج کرنگے ہیں واہ کیا آپ وہ آتے ہیں پھر بڑی آجزی پھر اللہ دے بندے اے شیطان دا شکنجہ ہے یقین جانو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں نماز کے بغیر بندے کی کوئی زندگی نہیں موسیقی